نمازکار سراغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگیتہ سپین میں آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پرسورام جی نے کیوں کیا تھا ایک کس بار شہتریو کا سنہار اس کے پیچھے کیا گہرا رہے تھے کہ سچ پر انہوں نے ایک کس بار شہتریو کا سنہار کیا تھا ہے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں اور ویڈیو کیوں گی لگے تو اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو لائک سیئر اور سبس ہم سبھی بھگوان پرسورام کو جانتے ہیں انہیں جگت کے پالنہار بھگوان بسنوں کا چھٹا اتار مانا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پرسورام جی نے ایک کس بار سمجھتے چہتری بنسوں کا سنہار کر رومی کو چھتری بہین کر دیا تھا کہا ہی جاتا ہے کہ اس بات کا علیک پرانوں میں بھی ملتا ہے لیکن یہ بات کتنی ستی ہے آئیے اس ویڈیو میں اس بھی صحیح پر بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھگوان پرسورام دورہ ایک کس بار شہتریو کے سنہار کے پیچھ کہانی در احسل محسمتی نگر کے راجہ سہستراجن چھتری سمجھ کے راجہ کارتیویری اور رانی کوسک کے پترے تھے سہستراجن کا جو باستوی نام تھا وہ ارجن تھا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھگوان تاتری کو اپنی تپسیہ سے پرسنے کر دیا اور ان سے دس ہجار ہاتھوں کا آسر بات لیا تھا اور اس کے بعد ہی ان کا نام ارجن کے نام سے نہیں سہستراجن کی نام سے جانا جاتا تھا حیثمتی سمرار سہستراجن اپنے گھمن میں چور ہو کر دھر میں کی سبھی سیماؤں کو لاکھ چکا اور اس نے اپنے اتیاجاروں سے جنتہ کو بھی پریسان کرنا سرو کر دیا پیت پران اور دھر میں گرندھ کو متھیا بتا کر برامنوں کا اپمان کرنا رشیوں کے آسرام کو نسٹ کرنا ان کا اکارن بات کرنا پرجاگ پر نیانتران اتیاجار کرنا یہاں تک کہ اس نے اپنے منورنجن کے لیے مدیرہ کے نسے میں چور ہو کر استریوں کو بھی پریسان کرنا سرو کر دیا ایسے ہی ایک بار وہ سہستراجن اپنے پوری سینہ کے ساتھ جنگل سے ہوتا ہوا جمدگنی رشی کے آسرام میں بسرام کرنے کے لیے پہنچتا ہے اور مہر سے جمدگنی نے بھی سہستراجن کو آسرام میں مہوان سمجھ کر اس کو سواگت کیا اس کو خوبی عادر ستکار کیا رشی جمدگنی کے پاس دیوراز اندر سے پراپ تک دیپی گھنو والی کامدہینو نامک چمتکاری گائی تھی جمدگنی رشی نے کامدہینو کی مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں سہستراجن کی پوری سینہ کے لیے بھوجن کا پربندہ کر دیا اور کامدہینو گائی کی ایسے بھوج سکتیاں دیکھ کر سہستراجن کے من میں اسے پانے کی اچھا جاگ اٹھتی ہے اس نے رشی جمدگنی سے کامدہینو کماغا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اسے دینے سے انکار کر دیا کہ گائی ہیں ان کے جیون کے بھرڑ کوشن کا ایک ماتر جریہ ہے لیکن سہستراجن کہاں ماننے والا تھا سہستراجن نے کروز ماہ کر رشی جمدگنی کے آسرام کو اجار دیا اور کامدہینو گائی کو اپنے ساتھ لے جانے لگا لیکن تب ہی کامدہینو گائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سورگی کیوں اور چلی جاتی ہے اس کے بعد جب اگوان پرسورام اپنے آسرام میں پہنچتے تو آسرام کو اس طریقے سے تحس نحس دیکھتے ہیں کامدہینو کو بھی نہیں دیکھتے اور اپنے مادہ پتا کہ اپمان کی بات سن کر انہیں کروز آ جاتا ہے اور انہوں نے اسی وقت سے سہستراجن کو اس کی سینہ کے ساتھ ہی ناس کرنے کا اس کا انتے کرنے کا سنکل پر لے لیا ہوتا ہے سورام اگوان سیو دوارہ دے گئے مہا سکتی سالی فرسے کو مات لے کر جسے پرسو بھی کہا جاتا ہے اسے ساتھے گئے سہستراجن کے نگر محیسمتی پہنچتے ہیں جہاں پر پہنچ کر انہوں نے سہستراجن اور اس کی سینہ کے بیچ بہن کر یدھے لڑا جسے پرسورام جی نے اپنے شنڈ بل سے سہستراجن کے ہجاروں بھجائے اور پھرسے سے کار دیا جو ان کا پرشوت ہے اس سے کار دیا اور اس کا وقت کر دیا سہستراجن کے بعد کے بعد پرسورام اپنے پتار اسی جمدگنگ کے آدھی سانوسار پرسچت کرنے کے لیے تیر سے آتھرہ پر چلے جاتے ہیں لیکن سہستراجن مرا نہیں ہوتا وہ جندہ ہی ہوتا ہے تب ہی موقع پہ کر سہستراجن کے اکیس پتروں ہوتے ہیں اپنے سہیب کی چھتروں کی مدد سے تپسیا کر رہے ہیں رشی جمدگنگ کے آسرام آ کر ان کا صرف دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں سہستراجن کے پتروں نے آسرام کے انہیں رشیوں کو بھی مار دیا ہوتا ان کا بھی بات کر دیا ہوتا اور آسرام کو جلا دیا یہ ماتہ ریڑوں کا نہیں سہیتہ بس اپنے پتر پرسرام کو بلاب کر بکار دیا اور اپنے پتے کے ساتھ یہ وہ ستی ہو جاتی ہے پرسرام ماتہ کی بکار سن کر آسرام پہنچتے تو ماتہ کی بلاب اور ماتہ پتہ کی اس عوستہ کو دیکھ کر پتہ کے کٹی ہوئی سیر کو دیکھ کر ان کے سریر کے اکیس گھاؤں کو دیکھ کر انہیں بہت کرود آتا ہے اور یہ دیکھ کر پرسرام کا کرود سانت نہیں ہوتا اور وہ سبت لیتی ہے کہ ان کے 21 پتروں کا سربناز کر دیں گے اس کے بات کو کھتم کر دیں گے اور وہ اپنے سبت کو بھی پورا کر دیں لیکن جو کہا جات ہے کہ انہوں نے 21 بار چھتروں کا سنہار گیا تھے غلط اتھی ہے ایسا کسی بھی پرارمہ اولیک نہیں ملتا انہوں نے 21 چھتروں کا سنہار گیا تھا جو کہ سہیتر آجن کے ہی پتر ہو تھے اور ان کے شہی ہوگی ہو تھے ان چھتروں کا سربناز گیا تھا چھتری من سے کہاں صرف پرنا ہوتا اور کیسے چھتری سماج آج بھی اس طریقے سے آگے بڑھلا ہوتا ہے یہ غلط اکتھی ہے اس کے بھی سائے میں اور بھی ڈیٹیل میں ویڈیو لاؤں گی اس ویڈیو میں بس نہ بتانا تھا کہ پرسورامج نے 21 بار نہیں 21 چھتریوں کا سندھار کیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پیوگی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ میں اپنے رائے دیں اگر آپ کسی ارنے ٹاپک پر بھی کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ پر آویس سے بتائیں کیسی جانکاریوں کے لئے برہت اپواز پوجہ سمبند جانکاری رامان مہا بھارت سے سمبند جانکاری کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب آویس سے کریں میں نے اس سے بھی پہلے مہا بھارت کے وسائع میں اور رامان کے وسائع میں کارن بھی اس میں بھی تاما ماتا کنتی کارن کے پتروں کے وسائع میں دیٹیل سے ویڈیو بنا رکھیں بھی ربی منیوں کے وسائع میں بھی ویڈیو بنا رکھیں سبھی نے ان ویڈیو کو بہت پیار اور سپورٹ دیا ہے تو آپ کا پیار اور سپورٹ اسی طریقے سے بنائے رکھیں آپ کے لائک کمنٹ اور پیار سپورٹ بہت سہیو کرتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے ویڈیو میں انتے تک بنے رہنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیواز چینل کو لائک شیئر آویس سے کریں آپ سبھی کا دن صبح رہے دھنیواز